اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا تو صالح نے کہا کہ اے قوم خدا ہی کی عبادت کرو اس کے سواد تمہارا کوئی معبود نہیں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک معجزہ آ چکا ہے یعنی یہی خدا کی اونٹنی تمہارے لیے معجزہ ہے تو اسے آزاد چھوڑ دو کہ خدا کی زمین میں چرتی پھرے اور تم اسے بری نیت سے ہاتھ بھی نہ لگانا ورنہ عذابِ علیم تمہیں پکڑ لے گا اور یاد تو کرو جب اس نے تم کو قومِ آدھ کے بعد سردار بنایا اور زمین پر آباد کیا کہ نرم زمین سے متی لے لے کر محل تعمیر کرتے ہو اور پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے ہو پس خدا کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرو تو ان کی قوم میں سردار لوگ جو غرور رکھتے تھے غریب لوگوں سے جو ان میں سے ایمان لے آئے تھے کہنے لگے بھلا تم یقین کرتے ہو کہ سوالے اپنے پروردگار کی طرف سے بھیجے گئے ہیں انہوں نے کہا ہاں جو چیز دے کر وہ بھیجے گئے ہیں ہم اس پر بلا شبا ایمان رکھتے ہیں سرداران مغرور کہنے لگے کہ جس چیز پر تم ایمان لائے ہو ہم تو اس کو نہیں مانتے پھر انہوں نے اونٹنے کی کونچوں کو کات ڈالا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے کہ سالے جس چیز سے تم ہمیں جراتے تھے اگر تم خدا کے پیغمبر ہو تو اسے ہم پر لے آؤ تو ان کو بھونچال نے آپکڑا اور وہ اپنے گھروں میں آندھے پڑے رہ گئے سالے ان سے ناؤمید ہو کر پھرے اور کہا کہ میری قوم میں نے تم کو خدا کا پیغام پہنچا دیا اور تمہاری خیرخواہی کی مگر تم ایسے ہو کہ خیرخواہوں کو دوست ہی نہیں رکھتے اور سمود کی طرف ان کے بھائی سالے کو بھیجا تو انہوں نے کہا کہ قوم خدا ہی کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں اسی نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور اس میں آباد کیا تو اس سے مغفرت مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو بے شک میرا پروردگار نزدیک بھی ہے اور دعا کا قبول کرنے والا بھی ہے اور اے قوم میری مخالفت تم سے کوئی ایسا کام نہ کرا دے کہ جیسی مصیبت نوح کی قوم یا ہود کی قوم یا صالح کی قوم پر واقع ہوئی تھی ویسی ہی مصیبت تم پر واقع ہو اور لوت کی قوم کا زمانہ تو تم سے کچھ دور نہیں میں تو تمہارا امانتدار پیغمبر ہوں تو خدا سے ڈرو اور میرا کہا مانو اور میں اس کا تم سے بدلہ نہیں مانگتا میرا بدلہ خدا رب العالمین کے ذمہ ہے جو چیزیں تمہیں یہاں میسر ہیں ان میں تم بے خوف چھوڑ دیے جاؤگے یعنی باغ اور چشمیں اور کھیتیاں اور کھجوریں جن کے خوشیں لطیف و نازک ہوتے ہیں اور لفظ پہاڑوں میں تراش تراش کر گھر بناتے ہو وہ خدا سے ڈرو اور میرے کہے پر چلو اور حد سے تجاوز کرنے والوں کی بات نہ مانو جو ملک میں فساد کرتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے وہ کہنے لگے کہ تم تو جادو زدہ ہو تم اور کچھ نہیں ہماری ہی طرح کے آدمی ہو اگر سچے ہو تو کوئی نشانی پیش کرو صالح نے کہا دیکھو یہ اونٹنی ہے ایک دن اس کی پانی پینے کی باری ہے اور ایک معین روز تمہاری باری ہے اور کوئی تکلیف نہ دینا نہیں تو تم کو سخت عذاب آپکڑے گا تو انہوں نے اس کی کونچیں کارٹ ڈالی پھر نادی ہوئے تو ان کو عذاب نے آپکڑا بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے اور انہوں نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا کہ خدا کی عبادت کرو تو وہ دو فریق ہو کر آپس میں جھگڑنے لگے صالح نے کہا کہ اے قوم تم بھلائی سے پہلے برائی کے لیے کیوں جلدی کرتے ہو اور خدا سے بخشش کیوں نہیں مانگتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے وہ کہنے لگے کہ تم اور تمہارے ساتھی ہمارے لیے شگون بد ہیں صالح نے کہا کہ تمہاری بد شگونی خدا کی طرف سے ہے بلکہ تم ایسے لوگ ہو جن کی آزمائش کی جاتی ہے شہر میں نو شخص تھے جو ملک میں فساد کیا کرتے تھے اور اصلاح سے کام نہیں لیتے تھے کہنے لگے کہ خدا کی قسم کھاؤ کہ ہم رات کو اس پر اور اس کے گھر والوں پر شبخون ماریں گے پھر اس کے وارثوں سے کہہ دیں گے کہ ہم تو اس کے گھر والوں کے موقع حلاکت پر گئے ہی نہیں اور ہم سچ کہتے ہیں اوہ ایک چال چلے اور ہم بھی ایک چال چلے اور ان کو کچھ خبر نہ ہوئی دیکھ لو کہ ان کی چال کا انجام کیسا ہوا ہم نے ان کو اور ان کی قوم سب کو حلاک کر ڈالا اب یہ ان کے گھر ان کے ظلم کے سبب خالی پڑے ہیں جو لوگ دانش رکھتے ہیں ان کے لیے اس میں نشانی ہے